کہاں آگئی خوشدو میری خوشدو کھیل ہاتھوں کی پوروں پر پکت کچھ راک کے ذرے سلکتے ہیں اگل یہ آپ کا گھر ہے ہاں بیٹا اسے گھری سمجھو آؤ یہ کون ہے یہ رانیا کا بھائی ہے آؤ چاہاں اندر آجا یہ لڑکی کھا رہی ہے ابھی تم یہی چھوڑ گیا گیا اس کو کہاں میری بیٹا رانیا 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 موسیقا 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 ہے بھابی وہاں نہیں تو وہ یہاں آ رہے ہیں ہاں نہیں پتہ نہیں بھابی ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے اینی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو بھابی میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا بچے میرے پاس نہیں تھے انہیں امہ جانی نے انیکسی میں رکھا ہوا تھا اچھا بات میں بات کریں گے جلال تم فوراں یہاں آ سکتے ہو کیوں یار وہ لڑکا اونیب مل کے آئے ہیں اونیب کون یار وہ لڑکی دانی ہے نا اس کا بھائی اونیب اچھا آپ پتہ چلے گا کہ کون ہے وہ اور محل پیرا ملے گا تو تم پیر فوراں رہے ہو نا دیکھو وہ ہاتھ سے نہ نگلنے بائے میں بھی پہنچتا ہوں ٹھیک ہے یہاں کیوں ہیں آپ میں بیٹا تم سے معافی مانگنے آیا ہاں حیرت ہے میں تین دن تک شہر میں تھا لیکن وہاں آپ کو معافی مانگنے کی خیال نہیں آیا لیکن یہاں پہنچ گیا آپ واہ بیٹا میں نے سوچا میں یہاں حویلی میں آکر تم سے تسلی سے بات کرنا ہاں آپ ہمارے لوئر بھی تو ہیں نا یا یہ بھی کوئی چال ہے آپ کی نہیں نہیں بیٹا یہ کوئی چال نہیں ہے مجھے تو تمہارے بابا جانی تمہارے بچوں میرے بابا جانی بہت معصوم تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ آستین میں سام پال رہے ہیں میں مانتا ہوں بیٹا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں یہ بھی مانتا ہوں بیٹا کہ میرے میرے دل میں لالچا گیا تھا دیکھو بیٹا زائر میں تو میں تو پھر بھی غریب آدمی ہوں غریب آدمی کے دل میں لالچ آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے لوگ تو اتنی بڑی بڑی حویلیوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی لالچ مقرفتار ہیں میں سوری وکیل صاحب میں سب کچھ پرداشت کر سکتا ہوں لیکن الزام نہیں یہ الزام نہیں ہے بیٹا میرے دل میں لالچ صرف توباری ماں کی وجہ سے آئے تھا میری بات تسلی سے سنو بیٹا میرا خیال آپ کی ساری باتیں فضولیات کی سبب کچھ پی نہیں ہیں میں نہیں سنا چاہتا آپ جا سکتا کیا تم جانتے ہو کہ اینی کے بچے اسی حویلی میں قید ہیں؟ دوش میں تم ہیں آپ؟ مجھے پتا تھا بیٹا کہ تم میری باتوں کا یقین نہیں کرو گے اس لئے میں تم سے شہر میں نہیں ملا یا حویلی صرف اس لئے آئے ہیں بیٹا کہ تم میری باتوں کی تصدیق اپنی ماں سے کر سکتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو قید میں بچوں کو اندر آئیے ہیں مرحا تو تو آپ ہیں رانیا کے بھائی جی انکل ہمیں جانا ہے جہاں جانا ہے گھر آپ لوگ ایسا کریں گھر کا فون نمبر ہمیں دے دیں ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہیں اور پھر نہیں ہمیں نمبر نہیں معلوم ہم خود چلے جائیں گے چلے رانیا بیٹھ جاو بیٹھ جاو بیٹھ جاو بیٹھ جاو بیٹھ جاو بیٹھ رہنگے زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں چپ اگر اب تم لوگ بولے تو تم دونوں کا گلا دبا دوں گا آگے تم لوگ ہم سے کیا ہے دروازہ نہیں کھولنا میں خود دیکھتا ہوں کون ہے جیرے درمیدہ کھول یہ تو بابا ہے جیرے درمیدہ کھول یہ تو توڑ دوں گا جیرے تو یہاں کیا کر رہا بابا وہ بابا دوستوں کے پاس آیا ہوں بابا میری بات تو سنو بابا موسیقی تو یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے اتنا بڑا ظلم میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا بیٹا مات کہیے مجھے بیٹا اور آپ نے کس سوچنے کے آپ میری بہن اور اس کے معصوم بچوں کو بھیند چڑھا کے مجھے خوش کر سکتی ہیں ہاں تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا اب کہاں ہیں آپ یہ اور اس کے بچے مجھے نہیں مجھے مجھے نہیں مجھے مجھے نہیں آپ نے کوشش بھی دیکھو گی انہیں معلوم کریں کہ وہ کہاں ہیں اور کس سال میں ہیں لیکن میں خود جاہوں گا انہیں لینے کے لیے خود کہاں جا رہا ہے بیٹا وہ لوگ ان ایکسی میں نہیں ہیں بیر وہ لوگ لاہور چلے گئے شام کو لاہور جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئے وہ رانیا کو کسی نے آخوا کر لیا ہے انہیں بھی پتہ نہیں کہاں مس ہو گیا ہے اینی اور زہر کراچی گئے ہیں بیٹا آپ کو کس سے بتایا ہے بچوں کے جانے کی باتیں تو تمہاری ماں سے مجھے پتا چلی ہے باقی باتیں مجھے زہین نے بتائیں تھی میں نے کراچی فون کیا تھا اسے چلی کہ میں کراچی جا رہا ہوں آپ یہ اور بچوں کو لینا کے لیے اب آپ سے تو ان کے سام نہیں بات ہوتی اب بیٹا میری بات تو سننا ہوں نہیں سننی یہ مجھے آپ کی کوئی بھی بات مجھے مجھے صرف اتنا بتا دو تم نے مجھے ماف کر دیا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں بہت بڑی آسامی ہیں ہاں ہاں لیکن جیرے اب تو جلدی ان سے جان چھوڑا لے ویسے تُو نے یہ ساتھ اچھا نہیں کیا بابا سارے زندگی ہوگئے یہ تمہیں حریلی باتوں کی خدمت کرتے ہوگئے کیا دیا ہوں نے کرا صرف تین لاکھ روپن لی اور وہ بھی احسان جدہ کریں سلمہ بیگم کو دیکھو کتنے بڑے بڑے گیم کر رہی لیکن تمہیں دینے کیلئے اس کے بعد ایسے نہیں ہے اب ان دونوں کو چلتا کریں جو ہاتھ آنے والا ہے اس کے بٹوارے کیوں کرتا ہے کن دونوں کو یہ جو تیرے ساتھ ہی ہیں انہیں مت بتانا کہ ان بچوں کے عوض بڑی رقم مل سکتی ہیں نہیں بابا بازماشوں کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں وہ بے ایمانی بھی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں بٹوارہ تو ہوگا تم حویلی کا نمبر دو مجھے حویلی کا نمبر لے کے کیا کرے گا بابا یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو اور اب تم ان بچوں کے پاس ہی رہنا مجھے آسانی ہو جائے گا لیکن کسی طرح بہلا خوصلہ کے رکھنا کہ یہاں کسی قسم کا شہور شرابہ نہ کریں اور ان کو یہ بھی بتانے سے لے کہ تم میرے کون ہو ان کے سامنے میں تمہیں بھی برا بھلا کاؤں گا تاکہ تمہیں یہ لوگ اپنا سرگیں بابا میں نہیں چاہتا کہ یہاں کسی قسم کا ہنگامہ ہو اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بچوں کو کوئی تکلیف ہو ڈیو بابا ڈیو بابا ڈیو بابا بابر طارجو کسی کی آواز نکلی تو آگر کتنوں ہنگامہ کریں تو مار دیانے نجان سے آواز نکالی نا تو اوپر پہنچا دوں گا سمجھے مجھوں ڈیو بابا ہم لوگ یہ بیٹھے ہیں بابا اگر تم لوگ انہیں گر برد کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا نے بابا نے ہم کوئی گڑ بڑے کوئی شوار نہیں کریں گے مجھے 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 تو مجھے وہ مرنوں کو چیزوں خود ملے گئے میں نے تو جو مارا آسے میں نے تو جب کوئی سرمیں کیا میں نے تو جب کوئی سرمائے شاہہہ شاہہہ شاہہ 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 شاہ 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 موسیقی 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 شرط کیا سی شرط مجھے ان دونوں کی لاشے دکھاتا ہوں تم کون بول رہی ہو میں کوئی بھی بول رہی ہوں تمہیں چار کڑوڑ روپی چاہیے اور یہ روپیہ کافی ہوتا ہے آپ لوگ ان کے ہاتھ کیسے لگے جینو بابا ہمیں بچا لیں یہ لوگ ہمیں مار دیں گے نہیں بیٹا نہیں اللہ بچانے والا ہے آپ کو کون لیا بیٹا مجھے تو یہ لوگ پکڑ کے لیے آئے میں تو آپ لوگوں کو ڈھومنے نکلا تھا میں نے دیکھا کہ یہ جگہ ادھر کوئی گڑ بڑ ہے میں یہاں پہنچا تو اس آدمی نے پسٹل نکال لیا خیر اب آپ فکر نہیں کر رہا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا بس اب شور نہیں کر رہا بابا یہاں سے تو باگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے بیٹا صبر کرو صبر اب یہ ایک دو دن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں بابا میں نے ایک کہانی پڑی تھی اس میں نہ خراب لوگ نہ بچوں کو پکڑ کر انہیں فقیر بنا دیتے ہیں ان کے ہاتھ پیر توڑ کر ان سے بھیک منگواتے ہیں بھائی مجھے تو بھیک بھائی نہیں آتی دینو بابا بابا کو تو بتاگی نہیں کھٹا بے ہم لوگیں آگے وہ نے بتاگیا کہ آپ لوگ ان ٹاکسی میں نہیں ہیں تو کیا ہوا وہ تک بھئی میں ہیں کوئی بات ہیں ٹھیک ہو جا اینی لیکو تمہیں راتے کھایا کھنا کھایا کھانا کھایا ناستہ تو کر لو مجھے برکل بھوک نہیں ہے سہیر جائے بھی ہوں گی آپی آپی ساید ساید تو آپی مجھے غیر سمجھانا آپی میرے بچے چیتا پیابانا آپ سے کیا آپی کسی سے بھی نہیں کیا ہوں گا پھر بھی آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا اتنا برا ظلم کیا آپ نے اپنے آپ پر آپ مجھے اممہ جانی نے کہا تھا کہ تم میرے بچوں کو کیسے یقین کر لیا آپی کیسے یقین کر لیا آپ آپی پہنے تو آپ کے کہنے بھی پرندوں کا شکار نہ کرنے کی قسم کھا چکا تھا آج تک کوئی چڑیا زخمی نہیں کی آپی میں نے تو بس کرو زاہد میں نے بہت رو چکی ہے اب نہیں رویں گیا بہت رو چکی ہیں ابھی میں آگیا زہر بھائی کچھ پتا چلا بچوں کا ہاں پتا کیا کہ پولیس سے کافی ہوتا ہے انشاءاللہ زہر بھائی وہ نظر میں آگیا جو لوگ زہر بھائی زہر دیکھو یہ کتنی بھیک ہو گئی میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ناشتہ کر لے یعنی بچے مل جائیں گے فکر مت کرو زہر میں چلتا ہوں تھانے میں نے بھی جل لوں گی ساہر ارے نہیں نہیں آپی آپ جاگے کیا کریں گے اب میں آگیا ہوں آپ بلکل فکر مت کیجے پورا شہر کھنگال ڈالوں گا پوری شہر کو الٹا لوں گا لیکن آپ کی بچے آپ کو ضرور ملیں گے میں اس سے کہہ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھو زاید بھی مل گیا ہے خدا نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں فکر مت کرو زہر صبر سے کام لو چلیں بھائی کچھ ناشتہ کرنا چاہیے اس کو ہاں بلکہ ایسا کرتے ہیں ناشتہ مانگاتے ہیں بہت دن ہو گئے آپ کی ساتھ ناشتہ کیے بہت دن ہو گئے آپ کی ساتھ ناشتہ کیے کیا بات ہے جیرے بابا بڑی گل بڑ ہو رہی ہے سلام علیکم تو بچوں کی لاش مانگ رہی ہے کہتی ہے دو کروڑ دوں گی مگر کہاں سے دے گی یار اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تھا اب وہ بھی نہیں رہے گا پیسے تو اینی دے گی ان بچوں کی ماں تو کیسے ملے گی کہاں ہیں ہے تو حویلی میں لیکن وہاں فون کرنا مناسب نہیں اگر سلمہ بیگم نے اٹھا لیا تو تو پھر فون تو کرنا پڑے گا نا بابا تو زہیر کے موبائل پر کر اچھا نمبر ہے تمہارے پاس ہاں یا اکھا ایک میرے موسیقی 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 مجھتی وہ ہمدو نہیں نا وہ ہسپتال گیا اس کا بچہ بیمار ہے اوہو پوپی جان ایسے نہیں ملیں گے پولیس کہتی ہے کہ وہ بے بس ہے یہ ہزاروں بچے ہیں مجھے خود آنا پڑے گا سنو میں نے نا ہمدو کو بلایا ہے وہ بسانی والا ہوگا بس وہ یہاں سے پانچھے بجے نکلے گا تو راتک پاہ پہنچے گا پلیس آپ بھیجوانے جلدی سے ہاتھ آپ کیا بتا رہتے ہیں رانیا کے بارے میں یار ایسا ہے کہ رانیا کو سٹیشن پہ سکسی نے اغوا کر لیا انہیں اب اس کے پیچھے چلا گیا ڈھونڈنے جن لوگوں نے اغوا کرنے والے کو دیکھا تھا وہ بتا رہے تھے کہ ایک مرد اور عورت ایک بچی کو لے گئے کراچی کا ٹکٹ لے گئے ہلو ہلو اینی سے بات کروائیں وہ نہیں ہے اس وقت ایک گھنٹے بعد فون کریں آپ پتہ نہیں کون ہے یہ ہاں تو انہیں وہاں سے چلا گیا اور لگتا یہ ہے کہ وہ بھی کراچی کی طرف آئے بزیر بھائی اغوا کرنے والوں کا کوئی انہوں کے مقصد ضرور ہوتا ہے یا تو وہ بیسے مانگتے ہیں یا پھر وہ بچوں کو کس طرح سے ٹھول دے چلتے ہیں بچوں ہم ہم ضائد موسیقی بہت بڑا بوش تھا میرے دل پر وہ دھر گیا شاید شاید وہ جلدی آ جائے خدا کرے بات اس کے دل سے نکل گئی ہو یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کی ہیں اسمت بیگم تھوڑی بہت قیافہ شناسی ہم کو بھی آتی ہے وہ دل کا اچھا آدمی ہے تب ہی تو اس نے مجھ سے کہا انکل میں آپ کے گھا رہا ہوں گا بہت دیار ہو رہی ہے گلت ہو رہی سمجھے اینی پریشان ہو رہی ہوں کہ چلتے ہیں ہلو اینی کے شوہر ہو تم آپ صحیح سمجھ رہے ہیں ہلو آپ کون اسے چھوڑیں اور اینی سے بات کروائیں دیکھیں میں اینی کا شوہر بول رہا ہوں وہ یہاں نہیں ہے آپ مجھے بتائیں میں میسیج دے دوں گا اینی سے بات کرواؤ اسی سے بات کرنی ہے ورنہ سر پکڑ کے رو گے تم سنیں آپ اینی کے بھائی سے بات کریں کدھر ہے اینی کے بھائی ٹھیک ہے دو اسے ہلو ہلو جی میری بات غور چھو سنو اینی کے دونوں بچے ہمارے پاس ہیں اور اگر انہیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو تو کروڑ کا انتظام کرو سمجھے ٹھیک ہے ٹھیک مگر مگر ہلو 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 ہون بند کر دیا تھا دو کروڑ پر مانگ رہا ہوں اب آپ پیسوں کی نہیں ہے دینے کو تمہیں دس کروڑ دے سکتا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کب اور کہاں دیں اور پھر بچے جب آباز با صرف رانی ہوئی تھی وہ تو دونوں بچوں کی بات کر رہا تھا کیسے کروڑ اس میں نمبر آیا ہوگا بverted ٹھیک موسیقی 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 خواب پشار بندہ تمہیں کیا منا ہے کیا منا ہے تمہیں پیرا بستہ بستہ پرباب کرکا پہلے تم نے مجھے میری کورب تو پہن سے جدا کرتی اور جب وہ بیچاری وہ بیچاری جب لٹکر گھر باپس آئے تو تم نے مجھے بس رجا کر دیا تم نے تم ماسومو کی صورتیں بے بجے نہیں دے تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے کبھی معاف نہیں کرے اور ایک ماسومو نے تمہارا بگاڑا کے ہاں وہ نینی نینی سیاہوں نے کیا بگاڑا تمہاراں ہری یہ بتاؤ کہ یہ سانیہ یہ ماسوم سی بچ تم نے اسے اسے ہی آدمی حواظ کی سونی پر چڑھا تھا لالچ کب تک کھاؤ گی کب تک کھاؤ گی کب تک کھاؤ گی کب تک کھلا گی مو سے تمہاری دالن کا پکریل نوٹ 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 مر جاؤ گے ان بیسوں کے خاطر اور ہاتھ جاتے بکت خالی ہوں گے سلام کچھ بیش د انسان دندگی محصل کھائی کچھ بیش دیگی مردی نیمارا ملت کس نے مد کیجئے ملت کس نے مد کیجئے اب دو دینو کہ ہم مر گئے میں اس مر اس پریشتے کو نہیں مالا نہیں مالا میں نے میرے کو سب نہیں کیا سب تو سب تو توڑ نہیں کیا تم میرے شاہد لیکن تم نے بیٹی کو آپ نے سمجھا مجھے نہیں سمجھا میں سب کو برباد کردوں گی سب کو برباد کردوں گی مار abide سب کو برباد کردوں گی سب کو برباد کردوں گی سب آپ نل89 مارätte موسیقی 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 میں نے اندھیری سے نہیں دستی ہوں میں انکرمی نہیں دستی ہوں وہ میرا پیٹا پردہ اس کو بھی میرے خلاب کر دیا انہوں نے سب رہنے میں نے انکرمی نہیں دستی کوئی کچھ نہیں کر سکتا عرطل تو کیا کر لے گا تو کیا کر لے گا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں سب کو نست و نابود کو ڈھونگی یہ ہے یہ حوالی میری ہے کون کم سے کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کرے گا یہ میری ہے تو cliche jala اسちら م followed میرا پديchn trap مجھے تسبیری چاہیے تسبیری چاہیے نوں سے میں اسے دیتے ہوں میں اس کو نسطہ نابود کر دوں گی تباہ بار بات کر دوں گی وہ کیا سمجھتا ہے یہ ہمینی یہ ہمینی میری ہے اس پر کوئی خفزہ نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں میری ہیں میں کسی کو نہیں دوں گی ہاں یہ میری ہے میری ہے یہ سب میری ہے میرے خلاف ہو گیا موسیقی موسیقی چھوڑے مجھے چھوڑے لکھا ہمیں تم کو بتاتی ہوں کہ میں واقعی چودہ ہوں میں نے نیناب ساab frost ہاں میں نے نیناب صاحب کو منار تھا میں نے سانیا کو بمار دیا ہمیں تم کو بتاتی لاک ہو کہ میں کسی ہوں کسی نسطہ نابود کرتی ہوں تم کو تم کہے سامجھتے آپ کا تم میں بتاتی ہوں حافظت کر تینا اے کسی تم کو برباد کرتی ہوں مجھے 嚇一廓 嚇一 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 بابا ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے بیٹا قسمت میں ہوا تو نکل جائیں گے بھائی ہم ظلیم انکل کیاں کیسے جائیں گے بھائی میں تو ٹرین میں نہیں بیٹھوں گی میں بچوں کو پہنچاؤں گا فکر نہیں کروں بلکہ میں خود اینی بی بی کے پاس لے کر جاؤں گا موسیقی جلال موسیقی 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 موسیقی